اس میں میرے بارے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کانون کی زبان میں اگر میں ارسٹڈ ہوتا تو مجھے کسی کوٹ آف لاؤ میں پیش کیا جاتا ابڈکشن اور ارسٹ کے درمیان اب فرق ختم ہو گیا ہے مجھے جب موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے سورینٹی اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اس کے حوالے سے آئین کے اندر دیئے گئے تحفظات قرآن پاک کے متعادے میں تمام پیغمبروں کی بنیادی طور پر دوز مداریاں دی گئیں سب سے پہلی دوز مداریاں اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فیرون کے دربار میں بھیجا تو صدقہ انہو تغا یہ بہت سرکش ہو گیا ہے اور سیدنا موسیٰ نے داخل ہوتے یہ دعا پڑی اِنِ اُسْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُم مِنْ كُلِّ مُتَكَبْرِ اِنْ لَا يُعْمِ الْحِسَابِ اے اللہ میں تیری اور اس شخص کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی خیامت آخر پر یقین رکھتا حضرت موسیٰ نے سران کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پر یقین کرو حضرت موسیٰ نے سران کو یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر بنا کے تم پر بھیجا گیا ہوں پہلی بات پہلا مطالبہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر یہ ہے اِرْسَلْمَانَا بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل کو آزادی دے دو جب تک آزادی کی تصور نہیں آتا نہ دین نافت ہوتا ہے نہ ایمان نافت ہوتا ہے نہ قوارٹی نافت ہوتی ہے پہلی چیز مکہ کی وادیوں سے ہجرت کس لیے کی گئی تھی مکمل آزادی تاکہ آپ اپنے اس ماملے کے اندر اپنے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی برسل کریں اور دوسری چیز جیسی آئین کے تحت حفظ دی گئی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو بھیجا میں قرآن کے آیت سنوں تمام پیغمبروں کو لقد ارسلنا رسلنا بِالبیانات نشانیاں دے کر بھیجا وَأَنزلنا مَاہُمُ الْكِتَاب اور کتاب دے کر بھیجا وَالْمِزَان اور مِزَان یہ تو سپریم کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے یہ تو ہائی کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے کیوں بھیجا لَيَقُومَ النَّاسَ بِالْكِسْتَ لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان نہیں عیسائیوں کے درمیان نہیں یہودیوں کے درمیان نہیں لوگوں کا درمیان پیغمبر کہتا یقوم الناس بلکست رول اف لاؤ قائم کریں یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی رول اف لاؤ کو قائم کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی انصاف کو قائم کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی کہ جو اس معاشرے کو اندر یہ جو میزان اور کتاب دیکھیں کتاب کیا ہے قانون کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا وہ قانون کی کتاب اللہ کے نازل کیا وہ قانون کی کتاب اور انسانوں کے نازل کیا ہے ان کو زیادہ فرق نہیں ہے کوئی قتل کو جائز نہیں کہتا کوئی زیادتی کو جائز نہیں کہتا لیکن معاملہ یہ ہے پاکستان نے اس وقت جس آئین کے اوپر لکھا ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے وَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسَ بِالْحَقْ یہاں لکھا ہوا اِدُلُوَ وَاقَبَلِ التَّقْوَى ان قرآن کی آیات کے لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اس اس دور کے اندر گزشتہ ڈیڑھ سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے اس کیفیت کے اندر نہ اس کا دلول افلاح ہے اور نہ مکمل آزادی ہے یہ وہ پیغمبرانہ مشن کون ادا کرے گا یہ آپ لوگوں پر اللہ ذمہ داری نکاتا ہے وَقَذَالِكَ جَنَّاكُمْ مَتَنْ وَسَطَ اللَّهِ تَقُونُ ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے بلکل ویسی ذمہ داری جیسی ہم نے پیغمبر کو دی تھی کہ تم پر گواہی دے دو ذمہ داریاں مجھے پورے اس کے اندر اٹھا ہے اور اللہ کہتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو جب تم آزادی نہیں کرتے ہو جب تم مکمل آزادی کے جدوجہ نہیں کرتے ہو جب تم رول اف لاظ نہیں کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباف پینا دیتا ہوں کیا ہم نے بھوک اور خوف کا لباف نہیں پینا ہوا کیا ہم زندگی کے اندر وہ اس قیفیت کے اندر نہیں ہیں جس کو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم ان کو ایسی قیفیت کے معیشتن زن کا ایک ایسی قیفیت میں کہیں گے کہ ان کی گزران مشکل کر دیں گے وہ زندہ رہنا چاہیں گے نہیں رہیں گے ان کے پاس پیسہ ہوگا دولت ہوگی لیکن اس کے بعد ان کے لئے سہولیات جو ہم بیمانی ہو کر رہے جائیں گزران مشکل کر دیں گے وَإِنَّهُ لَمَئِشِ دَنْدَنْكَ تو اب مسئلہ سارا یہ ہے بھول ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو اس کائنات کا بیعہ الٹا کرتے ہیں میری عمر اٹھا سٹھ سال کے قریب ہے دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی دو مومنٹ اٹھا رہے ہیں جب کبھی مومنٹ اٹھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے اس کے درمیان اٹھی ہے ایوب خان کے خلاف امت اٹھی پریس اس کے پاس اخباریں اس کے پاس ریڈیو اس کے پاس ٹی وی اس کے پاس لیکن ہم بچے تھے جب ایوب کتا ہائے ہائے پوری گلیوں میں ہوتا تھا ایوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک کہ چھنڈا سا اٹھا کے تقریر کر رہے تھے نعرہ لگا رہے تھے یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ سیونٹی سیون تمام لوگ جیل میں تھے تمام لوگ مجھے یاد ہے اتزاز صاحب اس وقت اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے واقعی رول آف لاکھ کے لیے باہر نکلے تھے آپ اران ہوں گے کہ لیفٹ کے لوگ حسین نکی جیل میں مذرہ خان جیل میں پنج کے مزفر قادر جیل میں سعودین جیل میں الطاف حتن قریشی و مجھے برمان شامی کون کون جیل میں نہیں تھا تمام پریس اس کے ساتھ تھا لیکن سیونٹی سیون کے دو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جروز دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ اُلٹ کے رکھ دیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ریولوشن جو ہے وہ پریس کے ذریعے آتے ہیں پورے کے پورے سیونٹی سترہ کے اندر جب ریولوشن آیا ہے اس کا بالشویک ریولوشن تو سائیکلو سٹائل مشین کے اوپر وہ کاغذات گماتے ہوتے تھے وہ لے کے جاتے ہوتے تھے مسئلہ صرف یہ ہے میں زیادہ باتیں آپ پسند نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ بنیادی طور پر دکھ علم اور کیسیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں انقلاب کے اور تبدیلی کے جو مرخین ہیں جو ان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک قوت برداشت کی حد ہوتی ہے گھدے کے اوپر لاتے کے اوپر آپ لاتھیاں لاتھی جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ دو ہزار لاتھیاں ہوتی ہیں وہ خموشی سے برداشت کرتا ہے اچانک دو ہزار ایک کے عمر اچھت پڑتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہو کیا گیا جو اقتدار میں بیٹھے گئے لوگ سے ہوتے ہیں وہ عوام کو غبارہ سمجھتے ہیں غبارے کے لیے آپ پھرتے جاتے ہیں پھرتے جاتے ہیں غبارہ لمبا ہوتے جاتے ہیں ایک دن ان کے موں پہ پھٹ جاتا ہے اس مملکت میں خداداد پاکستان میں لوگوں کی قوت برداشت بہت ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جس دن ہم نے نو اپریل سیونٹی سیون کو سویل شامی کی لاچ اٹھائی تھی اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا صورتحال ہوئی تھی اور کیسے چیزیں بدلی تھی کوئی راستہ نہیں نکتا تھا یاد رکھو جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں آخر میں ایک بات بتاؤں گا کر کے اجازت جاؤں گا ایک لیفٹرین جنرل کمال مطین الدین ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تریجیڈی آف ایرر بڑی مشہور کتاب ہے اس پاکستان میں اس نے کہا صرف ایک لوگ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو پاکستان کے اس سارے کر سارے ٹوٹنے کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار تھا اور وہ تھا اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس دینے والے ہیں وہ یایہ خان کو لکھتے تھے سب کنٹرول میں ہے یہ چند لوگ ہیں یہ مجیب الرحمان اس کو تو لوگ غدار سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے جیت گیا ہے یہ جہاں جو چھوٹ چھوٹ مچا رہے ہیں آرمی ایکشن کے خلاف ان کو تو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کے موں پہ تھوکتے ہیں اس نے وہ رپورٹنے کمال مطین دین لیفٹرین جنرل کمال مطین دین اس نے کہا اگر یہ چیزیں آنکھیں اور کان بند نہ کرتی تو میرا ملک بلچ جاتا آج بھی پتیس سال میں نے گزارے ہیں لوگوں کے ساتھ آج بھی آنکھیں اور کان بند کرنے والے موجود نہ ہو تو میرا ملک بچ سکتا ہے